اکتاب ہی المبین و ہوا اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا ان یتفع نور اللہ بے افواہہم و جاب اللہ الا ان یتم نور ولو کرے ہا الكافرون سلوات بھیجے محمد العالمين یہ نام پڑھ رہا ہوں میں ان سب کے لئے ایک فرور فاتحہ پڑھ دیجئے گا شیخ رمضان علی و اہلیہ شیخ بہدر علی شیخ اظہر حسین شیخ آصف علی مانکی شیخ نظیر حسین و اہلیہ شوکت علی و اہلیہ مظہر علی شیخ اجاز حسین امرستری شیخ انائت حسین شیخ محمد حسین شیخ علی حسین میگوی شیخ محمد حسین و اہلیہ ناظر حسین و اہلیہ امانکی میگوی امرستری خاندان کے آج تک جتنے انتقال کر سکے ان تمام مرہومین کے حسال سباپ کے لئے فاتحہ پڑھ کر بہت دیجئے گا سلوات بھی دیجئے محمد حسین و اہلیہ ایک بار اور در ایسے بہتر انداز کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں پھونکیں مار کے یعنی اپنے موں سے بجھا دیں ان تمام سادشوں کو پروردگار پھونک سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ سوائے پھونکوں کے کچھ بھی نہیں ہے یہ جتنی بھی سادشیں کر لیں اور اللہ ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے وَيَابَ اللَّهُ اللہ اس بات کے مانے وہ روک دے گا ایسا نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور تمام ہو جائے کامل ہو جائے اگرچہ کفار کو یہ بات ناغوار ہی کیوں نہ ہو یہ بہت سارے سوالات کے جواب ہماری مجالس میں آتے چلے جائیں گے کہ خود انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ظاہر ہو اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ نہ دیں امام آئے اور لوگ اس کا ساتھ نہ دیں اس کے ساتھ ساری غیبی طاقتیں ہوں لوگ اس کا ساتھ نہ دیں آخر کیا ہو جائے گا دنیا کے لوگوں کو ہم اس پر بات کر رہے ہیں لوگوں کو ہو کیا جائے گا کیوں ساتھ نہیں دیں گے اس کا اچھا جو پکارتے ہوں گے وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے پکارنے سے مراد کیا ہے مومنین کے بات نہیں کر رہا بلکہ تمام مقادی پر فکر پکارتے ہیں نہ سبھی پکارتے ہیں تو ان میں بھی اکثر یہ جو پکار رہی ہے انتظار کر رہی ہے وہ بھی ساتھ نہیں دے گیا آخر ہوگا کیا تو اسی کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں یہ ساری باتیں بھی آتی چلے جائیں وہ علائم بھی ظاہر ہو جائیں کہ آخر ہو گیا کیا علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی لوگ نہیں سودھر رہے آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو یہ پوری تاریخ ایک ہے جو بتا رہی ہے کہ بھئی پہلے بھی نبی آئے پہلے بھی رسول آئے پہلے بھی امام آئے آخر لوگوں نے ساتھ دیا نہیں دیا کہاں دیا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نا ساتھ تو یہی وجہ ہے اصل جو یاد دہانی کرانے کی چیز ہے جو تذکر دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا محاسبہ حضرت کرتا رہے کہ بابا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ آ جائے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی خامی ہم میں رہ جائے کوئی کمی ہم میں رہ جائے آخر پہلے بھی تو لوگوں کے ہی درمیان آئے تھے نا رسول بھی آئے پیغمبر بھی آئے امام بھی آئے آج آپ ان کا ذکر کرتے ہیں آج آپ ان کے نام پر درود بھیجتے ہیں لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ لوگوں کے درمیان تو تھے لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا حتیٰ کہ اتنی بڑی تعداد میں ماننے والے ہونے کے باوجود اماموں کا ساتھ نہیں دیا ساتھ نہیں دیتے تھے جنگ نے یعنی امام کے ساتھ لڑنے پر تیار نہیں دے امام کا حق دلوانے کے لئے تیار نہیں دے بلکہ وہاں یہی کہتے تھے کہ امام خود کیوں نہیں لے لیتا جب امام ہے موجدے کی قوت ہے پیغمبر ہے نبی ہے رسول ہے تو اپنا حق کیوں نہیں لے لیتا اپنا حق لینے کی بات سنتِ الہی یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے ذریعے ان رسولوں کے ذریعے ان اماموں کے ذریعے سے پروردگار اپنی مخلوق پر ہجت قائم کرتا ہے اور یہ بڑانا چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی اور تم سے صرف یہ چاہتا کہ تم حق کے نمائندوں کا ساتھ دو میں نے صرف یہ چاہتا میں نے یہ چاہتا کہ تم حق کے نمائن ہوگا ساتھ دو اب وہ خدبے کو تمہیں کلا جہاں پہ چھوڑا ہے وہاں سے آگے بڑھا ہوں گا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب ظاہر کے آج تاریخیت یہ شب ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کی تو ظاہر کے مسائب بھی سب اسی دوسرے امام کے ہوں گے لیکن جو آغاز میں میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس خدبے کے علاوہ ہر روز ایک روایت ایک معصوم کیا آپ کے سامنے پیش کر دی جائے امام کی روایت سے آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلی مجلس مجلس کہا تھا کہ ہر معصوم نے امام کے بارے میں بات کی ہے یعنی قائم کے بارے میں بات کی ہے اب امام فرماتے ہیں دوسرے امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تمام اماموں میں جتنے بھی امام ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے ظالم حکمرانوں کا دور نہ دیکھا یعنی ظالم حکمرانوں کے تسلط کو نہ دیکھا اور غاسبوں کی تسلط کو نہ دیکھا مولا کائنات کو دیکھ لیجئے امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیجئے امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیجئے گیارمی امام تک دیکھ لیجئے آپ کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے ظالم اور جابر حکمرانوں کا دور نہ دیکھا ہو ان کے تسلط کو نہ دیکھا ہو مگر ہمارا قائم مگر ہمارا آخری پروردگار اس کو اس سے آزاد رکھے گا اور جب وہ آئے گا تو اس کی گردن میں کسی بھی ظالم حکومت اور جابر حاکم کا قلادہ نہیں ہوگا یعنی اس نے ایک دن کے لیے بھی کسی جابر یا ظالم یا غاسب حکمران کی حکومت کو نہیں دیکھا ہوگا یہ حکومت ہمارا حق ہے امامت ہمارا حق ہے خلافت ہمارا حق ہے جسے غاسبانہ اور ظالمانہ طریقے سے ہم سے چھین لیا گیا لہذا وہ جب آئے گا تو اسی لئے پروردگار نے اس کی پیدائش کو بھی مغفی رکھا اور اس کے بعد اس کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا اور اسی غیوت کے زمانے میں اس کی عمر اتنی طولانی کر دی کہ لوگوں کو اس کی عمر پہ شک ہونے لگے گا اور جب پروردگار اسے ظاہر کرے گا تو وہ چالیس سال سے بھی کم عمر کا جوان نظر آئے گا اور ایسا اس لئے ہوگا کہ خدا اس قائم کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کر دے کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یہ قدرت کا نشانیاں وہ جو سہر مسلمان پڑھتا ہے کہ ان اللہ علا کل شہین قدیر عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے ہندو بھی کہتے ہیں کہ بھگوان ہر شئے پر یعنی وہ کہتے ہیں تو اللہ ہے نا زرطشتی بھی یہ کہتے ہیں جتنے بھی عدیان ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے لیکن جو ہی قدرت کی بات آ جائے تو شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہا اس وقت اس کے ذریعے سے پروردگار اپنی قدرت کا اظہار کر دے گا کہ اتنی برس جتنے برس جب بھی ظہور ہو اتنے سال کا ہونے کے باوجود جو غیبت کے زمانے میں پروردگار نے طول عمر دی ہوگی اس کے باوجود جب سامنے آئے گا تو چالیس سال سے کم کا جوان ہوگا یہ دوسرے امام کی میں نے آپ کو روایت آپ کے ساتھ نے نقل کی کہ دوسرے امام نے جو اپنے قائم کے بارے میں کہ اس وقت اتمنان نے شیعوں کو تسلی دی جاہنے والوں کو تسلی دی کہ گھبرا مت جانا غیبت کے طولانی ہونے سے ڈھر مت جانا غیبت کے طولانی ہونے سے شک میں نہ پڑ جانا ایسا نہ ہو کہ چھٹے امام کے بقول کہ کوئی حق کا طرف دار نہیں رہے گا حق نابود ہونے کے قریب ہو جائے گا کوئی حق کی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا کوئی حق کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ظلم و ستم کا رات چاروں طرف ہو جائے گا تو جب ایسا زمانہ دیکھو تو ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے جابروں سے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے ارے یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ ہم ان چند لوگوں میں ہونے چاہیے کہ جو اس زمانے میں بھی جب حق کو نابود کیا جانے لگے جب حق کی دشمن طاقتیں چاروں طرف سے حق پر یلغار کرنے لگیں تو یہ افتخار ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی تو علامت ہے ظہور سے پہلے کی کہ ساری طاقتیں جمع ہو جائیں گی حق کو مٹانے کے لیے حق کو نابود کرنے کے لیے حق کے طرف دار نظر نہیں آئیں گے یعنی اتنے کم ہوں گے تو کتنا عزاز ہوگا کتنا افتخار ہوگا ان لوگوں کا یہ کتنا مرتبہ ہوگا کہ جو اس دور میں حق کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہوں گے یعنی یہ کون سا فرق ہو گیا یہ وہ بہتر اور بہتر ہزار کا فرق ہو گیا کہ وہ بہتر بھی آپ جب اس آئینے میں دیکھیں گے ہر چیز واضح ہو کر نظر آ جائے گی سب کے سامنے امام ہیں سب نے خط لکے ہیں سب نے بلایا ہے لیکن جب کفر کی طاقت کی یلغار ہوئی جب سامراجی قوت کی اس دور کی سامراجی قوت کی یلغار ہوئی سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ کون لڑے گا اتنی بڑی طاقتوں سے کون لڑے گا تو وہ بہتر دیوانیں نہیں بلکہ بہتر فرزانیں مہدان میں آگئے جو جانتے ہیں کہ علامت یہی ہے جب ظلم و ستم چھانے لگے جب حق کو نابوت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس وقت جو چند لوگ نسرت کریں گے وہی امام کے سپاہی ہوتے ہیں چند لوگوں میں شامل ہونے کی باتیں سوچو کروڑوں عربوں کے ساتھ ہونے کی مت سوچو دنیا کی پانچ عرب آبادی کس طرف جاری ہے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے وہ تو سب ہی ادھر چلے جائیں گے کروڑوں مسلمانوں کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ مت دیکھو کبھی یہ کبھی میہار قرار نہیں دیا اللہ نے حق اور باطل کا اکثریت اور اقلیت کو کبھی یہ میہار نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ چند فرزانے کون ہیں جو آج بھی ان طاقتوں کے مقابلے میں آوازیں بلند کر رہے ہیں مر بھی گئے چلے بھی گئے آواز بھی دبا دی گئی تو بھول ہے ان کی نہ وہ مریں گے نہ وہ جائیں گے نہ ان کی آواز دبے گی وہ زندہ بھی رہیں گے موجود بھی رہیں گے ہمیشہ لوگوں کے درمیان شہید بن کر اور ان کی آواز بھی قیامت تک گونجتی رہے گی میسہ میں تمہار کی طرح ابو ذر غفاری کی طرح سلامات بھیج دیجئے محمد وآل محمد سمجھ میں آگئے یہ پیغام ہے یا ایک بار اور سلامات بھیجئے بلند آواز سے یہ پیغام ہے جوانوں کے لئے بچوں کے لئے جن سے میں پہلے جن سے گزائش کروں بہرحال ان کا بڑا احقان مند ہوں کہ وہ اچنی دل جمعی اور توجہ کے ساتھ اس سوچ بیانی کو سمات فرمانی یہ پیغام ہے ادھر مت دیکھو کہ کیا کر رہی ہے دنیا عربوں لوگ کدھر جا رہے ہیں کراروں لوگ کدھر جا رہے ہیں عربوں دونوں عربوں ہیں این والا بھی علی فالا بھی سنوات بھیجئے محمد وآل محمد پر وہ کدھر جا رہے ہیں یہ مت دیکھنا یہ دیکھو کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا کون ہے باطل کے مقابلے میں قیام کون کر رہا ہے باطل کے مقابلے میں آواز کون بلند کر رہا ہے کیونکہ باطل باطل ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی زلیل ہو جاتا ہے کاش سمجھ میں آ جائے یہ بات کچھ لوگوں کے کہ جس نے بھی باطل کا ساتھ دیا وہ رسوہ ہو گیا وہ زلیل ہو گیا کیونکہ باطل کام نکالنے کے بعد انہیں بھی ٹانگ دیا کرتا ہے جن سے کام لے لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے بات میں کہتا ہے جب تم اپنی قوم کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہو جاؤ گے جب تم اپنے دین کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہو جاؤ گے ہے نا تو اب یہ ایک اشارہ ہے جہاں تک پہنچ جائے سنوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر تو اب آئیے یہ تھا دوسرے امام کی روایت کی روشنی میں تاکہ ہر قطع ہو جائے کہ شروع بھی اسی امام سے ذکر ہو جائے اور ظاہرے کے مسائب تو وہاں پہ ہو نہیں ہیں چاہتا تو پورا ذکری بھی کرتا دوسرے امام کا لیکن کیونکہ ایک موضوع چھیڑ چکا اس موضوع کو ڈسٹرپ کرنا میں نہیں چاہتا اور پھر باقی جو مجالی سے اس کے بعد بھی اور پھر صبح بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کیونکہ اس میں سب فضائل مسائب کا سلسلہ میں نے رکھا ہوا ہے تمام فضائل بھی مسائب بھی دوسرے شہزادے کے یہاں میں موضوع کو اپنے ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں نے روایت پڑیا باتیں جہاں سے کل بات کو چھوڑا تھا علامات کونسی علامات عمومی علامات وہ عمومی علامات جو پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد سے ہی شروع ہو گئیں صلوات بھی دیئے محمد ان کا آغاز ہو گیا شروع سے ہی آغاز ہو گیا اب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خدبہ کل میں بتا چکا کہ نزال ابن سبرہ نے اس کو نقل کیا اور ساسعہ ابن سوحان کی فرمائش پر مولا نے اس کو ایراد کیا یعنی خدبہ جاری کیا خدبہ دیا اور جس کتاب میں ہے کمال الدین کتاب کا نام ہے پھر ارض کرنا ہوں آدمی کا نام نہیں ہے کمال الدین کمال الدین جس کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جس کا پورا ان کا پورا شجرہ بھی میں آپ کے سامنے ابن بابوے بھی ان کو کہا جاتا ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوے یہ اس لئے پورا شجرہ پتا ہوں کہ کچھ ایک لفظ بھی ایک نام بھی یاد رہ جائے تو کم سے کم کبھی تو ان کے احسان مند ہو جائیں کہ ان علماء نے آج سے ہزار سال پہلے گیارہ سو سال پہلے تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ کے لئے رکھ دیا آج دور نہیں تھا یہ جمع کرنے کا کیوں آج حق اور باطل خلط ملط ہوتا جا رہا ہے نہ حق کا پتا چل رہا ہے نہ باطل کا پتا چل رہا ہے تو ان علماء نے ہزار سال پہلے گیارہ سو سال پہلے احمد تاہرین کے خدوات کو اقوال کو جمع کر کے اپنا نام ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیا جب تک یہ خدوات جاری رہیں گے شریف رضی بھی زندہ ہیں سید رضی بھی زندہ ہیں علمالہدہ بھی زندہ ہیں صدوق بھی زندہ ہیں کلینی بھی زندہ ہیں کہ آواز سگا کمنا کنت رزق گدا رہا اور بھونکتے رہیں جتنے بھی سگ ہیں ان کے بھونکنے سے ان علماء ان مجتہدین ان مراجع کے مقام کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی سمجھ گئے کیوں ان کا احسان ہے تشیع پر ان کا احسان ہے اس ملت پر کام تو کرو پہلے پھر زبانیں کھولو ان کے کام تو دیکھو کہ وہ کیا کر کے چلے گا لہٰذا آدھا میں نے کل پڑھا تھا آدھا آج وہ کونسی علامات جو عمومی علامات جو عمومی عمومی علامات یعنی پیغمبر کے بعد سے شروع ہو گئیں جاری رہیں گے کب تک جاری رہیں کچھ نہیں معلوم اور اس کے بعد پھر خصوصی علامات کہ جو سو دو سو سال پہلے علامات ظاہر ہوں گے پھر اس کے بعد وہ علامات بیان کریں گے کہ جو اسی سال ایک دم لیکن اس کے باوجود عمومی علامات میں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے خصوصی علامات میں بھی کہیں گے ہاں اب بھی کہتے ہیں علامت ہے بھئی قیامت کی علامتیں شروع تو ٹھیک تو ہو جاؤ خود ہی کہتے بھی ہیں بھئی ظہور قریم ہے یہ ہونے دیتی آخر وقت تک اسی امید میں کہ چلو اپنا بیڑا تو پار ہو جائے گا ہم تو نکلی جائیں گے معافی مل جائے گی توبہ مل جائے گی سب اپنی جگہ بات یہ ہے کہ نصرت کرنے والے کتنے ہوں گے نصرت کرنے والا کون کون ہوگا ان کی بھی صفات انشاءاللہ زندگی نہیں مجالیس میں آئیں گی اب آگے بات قبلاتے ہیں حرمت خون ختم ہو جائے گی مولا فرماتے ہیں کہ خون کی حرمت ختم ہو جائے یعنی انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی کوئی قیمت نہیں بچے دیکھیں نا آپ روزہ نا سیکڑوں کی تعداد اور یہاں ایک اور روایت کا سہارا لنگا چھٹے امام نے علامتیں جو بتائی ہیں سو سے زیادہ سلوات بھیجئے حرمت خون سے کیونکہ ہماری علامات پر بحیث ہے نا جس امام کا جہاں پہ قول ذہن میں آ جائے گا علامتوں کے بارے میں آپ کے حوالے کرتے جائیں گے کیونکہ مجلسیں دس ہیں اور مضمون اتنا بڑا ہے کہ اس کے پورے سال ایک سال اس کے پورے بات کی جا سکتی ہے پورے روزہ نا علامتیں بیان کی جائیں ان کی تشریح کی جائیں تو سال بھی اس کے لیے کم پڑے گا لیکن مہرحال جہاں سے بات یاد آتی جائے گی حرمت خون کم ہو جائے گی خفیب ہو جائے گی کیا مطلب ہے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی چھٹے امام ایک علامت بتاتے ہیں کہ بغداد یعنی اس وقت تک بنانی تھا بننے جا رہا تھا نیا نیا بن رہا تھا کہ بغداد میں خوف و حراس عام ہو جائے گا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی ہر وقت لوگ خوف و حراس میں زندگی بسر کریں گے آپ کے سامنے یہ علامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہر روز سو ڈیو سو آدمیوں کا گناہ بے گناہ گار بے گناہ سب قتل کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ہر عراقی اس وقت خوف کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں کہیں دنیا میں اس عوصص سے لوگ نہیں مارے جا رہے ہیں جس عوصص سے عراق میں عورتوں بچوں مردوں کا خون ہو رہا ہے تو یہ چھٹے امام کی علامت کو بھی میں نے ملا دیا اب مکمل ہو گئی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حرمت خون ختم ہو جائے گی یعنی انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں خون کی کوئی اہمیت نہیں مار دیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو مار دیں گے قتل کر دیں گے لوگ آپ اخبار میں پڑھ لیں گے ٹوٹل بنایا تو لاہور میں دس ہلاک کراچی میں بیس ہلاک فرہ جگہ اتنے اخبارات جرائم کا صفحہ پڑھئیے تمام شہروں کا ٹوٹل کر لیجئے پاکستاج میں کتنے لوگ مار دیا جاتے ہیں آپ کو کیا پروا ہمیں کیا پروا کیوں زندگی ایسی ہو گئی نہ کہ کوئی بات جو بھی ہو جائے وہ کم ہے جب تک میرے ساتھ نہ گزرے مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسئیبت ہے کیا جب مجھ پر پڑے گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ مسئیبت اس کو کہتے انسانی جان کی قیمت کیا ہے تو یہ بات بتائی کہ حرمت خون ختم ہو جائے کوئی قیمت نہیں رہے گی خون کی انسانی خون یعنی بالکل سستہ ہو جائے گا ارزانی ہو جائے گی جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گے پیسے لو گواہی دو جاؤ وہ پیسے بھی نہیں اب تو تڑی سے دھمکی سے بھی گواہیاں دلوا دی جاتی روک بھی دیا جاتا ہے اور گواہی دلوا بھی دی جاتی ہے آپ کے سامنے جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گے فتنے اور فساد پھیلانے والے لوگ معاشرے میں باعزت بن جائیں گے فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کی عزت کریں گے لوگ کیوں کریں گے اس کے بعد والی مثال میں مولا فرماتے ہیں کہ شر پھیلانے والوں سے اسی لئے ڈریں گے لوگ بدکاروں سے اسی لئے ڈریں گے فتنہ اور فساد والوں سے اسی لئے ڈریں گے عزت کریں گے کہ کہیں ان کے شر سے انہیں نقصان نہ پہنچ جائے ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کریں گے کیونکہ اتنے یہ ماذا اللہ اب ایک لفظ استعمال کرلوں کہ اتنے بڑے بدماش ہوں گے یہ معاشرے کے ہیں اگرچہ کہ ممبر اجازت نہیں دیتا تھا لیکن عام بچوں کو سمجھانے کے لئے مجھے مجبوراً اس لفظ کا استعمال کرنا پڑا کہ اتنے بڑے بدماش ہوں گے یہ کہ ان سے ہر بائزت آدمی ڈھرے گا ان کے شر کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے نہیں شر کی وجہ سے ڈھرے گا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ اتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا جگہ ہے اتنا بڑا بدماش ہے تو بھائی اس سے دوری رہو اس کی عزت کرو وہ خوش ہوگا کہ میں معاشرے میں بائزت ہوں کہا کہ یہ بائزت لوگ بن جائیں گے فتنہ فساد اور شر پھیلانے والے لوگ معاشرے میں بائزت بن جائیں گے ایک عام آدمی صرف اس لئے ان کی عزت کرے گا کہ بھئی ان کے شر سے دور رہو ہوتا ہے نا بہت اوقات بڑے بڑے شریوں کو سلام کرنا پڑ جاتا ہے بھائی کہ کہیں اس کے شر کا نشانہ نہ بن جائے انسان سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پا اب اس کے بعد مولا ارشاد صرف بات ہے کہ پست اور ظلیل لوگ لیڈر بن جائیں گے پست اور ظلیل جاہل احمق کل بھی میں نے کہا تھا ایک اور جملے کی تشریم یہ علامت ہے پست لوگ یعنی خاندانی طور پر بھی پست ہوں گے ظلیل ہوں گے علم بھی نہیں ہوگا ان کے پاس اور وہ کیا بن جائیں گے آپ کے لیڈر بن جائیں گے آپ خوش ہوں گے ان کو لیڈر بنا کے جتنا بڑا جاہل و اتنا اچھا ہے لیڈر بنے تاکہ اس کو چلانے میں ہمیں آسانی رہے تو یہ جاہل اور پست لوگ لوگوں کے مزاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیڈر بن جائیں گے کوئی خرچہ کر کے لیڈر بن جائے گا کوئی کیسے لیڈر بن جائے گا آج کل تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں پانچ آج ملے جائیے ایک پریس کانفرنس کیجئے تھوڑا سا خرچہ کیجئے لیڈر بن گئے آپ اپنے آپ کو جو چاہے لکھتے پھر یہ کون روکنے والا ہے اور لوگ لکھا ہی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں اب ما شاء اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تحریک ہر تنظیم یعنی مراد یہ کہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے پاس اپنے اپنے قائدین ہیں کہ نہیں ہیں اب ذرا احوال دیکھ لیجئے کہ ان میں کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کتنوں کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہے نا کہ زبان ہے زبان جو انسان کو خراب کرا دیتی ہے تو کم سے کم بولنے والے تو ایسے ہوں کہ تمیز نہ ہو وہ ہم پر حاکم بن جائے تو پھر کیا حشر ہوگا ہمارا مد گھبرائیے آپ اب تو اظہار رائے کی آزادی ہو گئی آج سے مد ڈریں آپ سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر میں امومی بات کر رہا ہوں امومی بات کر رہا ہوں کسی خاص آدمی یا فرد کی بات نہیں کر رہا معاشرے کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جاہل لوگ پست لوگ رہنما بن جائیں گے لیڈر بن جائیں کبھی چھانٹا تو کرو ان لیڈروں کو کہ ان میں کتنے پڑھے لکھیں کتنے جاہل ہیں کتنوں کے پاس جالی ڈگری ہے کتنوں کے پاس اصلی ڈگری ہے اب تو مذہبی ڈگرییاں بھی جالی بننا شروع ہو گئیں لے جاؤ یہ ایم اے کے برابر ہے یہ بی اے کے برابر ہے یہ دین کی ڈگرییاں بھی اب بننا شروع ہو گئیں تو کہا کہ یہ جاہل اور پست اور زلیل لوگ لیڈر بن جائیں گے لوگوں کے رہنما بن جائیں گے اہل فسوق اہل فسق و فجور آوازیں بلند کریں گے اور لوگ ان کی آوازوں پہ لبیک کہیں گے خدا کی قسم صبح شام اپنے کیبل پہ منظر دیکھا کیجئے کہ اہل و فسق و فجور ناچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساری دنیا ناچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں لبیک کہنا کسے کہتے ہیں یہ میری جو نسل بیٹھی ہے اس کو بتا رہا ہوں قسم کھا کے میں نے یہ بات کہی ہے کسی میں جر رہت ہے تو کھڑاؤ کے تردید کر دے دیکھ لیے کیبلوں پہ نظارے دیکھ لیے ٹیلی ویون پہ نظارے کہ اہل فسق و فجور آوازیں بلند کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں یہی فسق و فجور ہے گا رہے ہیں اور ہزاروں نئے نسل کے بچے بچیاں کھڑے ہو کر ان پہ ساتھ لب بیک کہہ رہے ہیں یعنی ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں اپنے بچوں کو بچاؤ اپنی نسلوں کو بچاؤ یہ ناچنے گانے والی نسل امام کی نظرت کر سکتی ہے یہ امام کی مدد کریں گے مولا کہہ رہا ہے ملا یہ مولا کہہ اہل فسق اہل فسق و فجور آوازیں بلند کریں گے اور لوگ بے ساختہ ان کی آوازوں پر لب بیک کہیں گے لب بیک کیا کہنا ہے یہ مناظر جو صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ آپ گھسڑا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی اداروں میں ترقی کے نام پہ روشن فکری کے نام پہ جو گتیں بن جائیں وہ کم ہیں آپ کی ابھی دیکھئے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر سلوات بھیج دیجئے محمد راہل محمد پر یہ حال ہو جائے گا ان کا لب بیک کہیں گے لب بیک کسی کو کہا جاتا ہے نا جب کھڑے ہو کے سب یہ ان کے ساتھ رخص کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یعنی لب بیک کہہ رہے ہوتا ہے کہ اور گاؤں اور ناچو ابھی جانا نہیں رات رات بھر کے کنسٹ اب آہستہ آہستہ ثقافت کے نام پہ تو آئے تھا تو آئے تھا اب تعلیمی اداروں میں کو داخل کیا جائے کیوں شیطان ابلیس ابلیس کے نوائندے کیا چاہتے ہیں ان نسلوں کو بھی خراب کر دو کہ کوئی شبہ ہی نہ رہے وہی جناب موسیٰ والا حساب کہ آنے والا بلکل موسیٰ کی طرح آئے گا کتنا ظلم کیا تھا کہ جب موسیٰ آئے تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو وہی ساری سادشیں کہ اتنا ظلم کرو اتنا اخلاقی فساد پیدا کر دو کہ ان میں باطل سے ٹکرانے کی حمد ہی باقی نہ بچے یہ تو کہیں ہمیں آمن کی زندگی چاہیے ہمیں آرام ہمیں سکن کون سا آمن کون سا آمن چاہیے نہیں جس میں عیش ہو جس میں عشرت ہو دنیا کے مظلوموں سے ہمیں کوئی غرض نہ تو یہ ہیں وہ اہل فضل قفو جور اور پھر آ جائیے اب میں کیا کروں خدبہ چل رہا ہے کمی بیشی تو نہیں کر سکتا خواتین ذین پہ سوار ہونا شروع کر دیں گی یعنی گھڑو سواری مردوں کا شیوہ ہوگا خواتین گھڑو سواری کرنا شروع کر دیں گی اور پھر اس کے فوراں بات امام فرماتے ہیں کہ خواتین عورتیں مردوں کی شبیح اختیار کریں گی مرد عورتیں کی شبیح آپ کے سامنے اس کی تشریح تو میں کیا کروں آپ کے سامنے کہ مرد عورتیں مدنا پسند کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک بتاتا ہوں بات میں پوری روایت وہ نہیں پڑھ سکتا لفظ با لفظ کہ پھر وہی اخلاقیات آرے آ جاتی ہے صرف مردوں کا مجمع ہوتا تو میں پڑھ دیتا لیکن میری بیبیاں یعنی بیٹھی ہیں یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں مومنی مومنات بھی ساتھ تشریح لگتے ہیں میں اشارہ کروں گا کہ پھر چھٹے امام کی علامات کا سہرہ لیتنوں امام جعفر صادق علیہ السلام اسی اپنے جد کے قول کی تشریح کرتا ہے میرا چھٹا امام یعنی مولا کائنات کی قول کی تشریح مولا کائنات کیا فرمال ہے کہ مرد عورتیں بننا پسند کریں گے یعنی شبیح بننا پسند کریں گے اور عورتیں مردوں کی شبیح بننا پسند کریں گے اب امام فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر چھٹا امام فرماتا ہے یوں جملے کو آسان کر دوں کہ مردوں میں عورتوں کی آدھات آ جائیں گی عورتوں میں مردوں کی آدھات اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا ہے اس قول کی صلوات دے دیجئے محمد علم یہ علامات ہیں یہ علامات ہیں اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں مولا کائنات کہ علم دین دین کے لئے نہیں جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی شعبہ باقی نہیں ہے علامات آپ یہ سمجھیں گے اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہیں سب شامل علم دین دین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے استعمال کیا جائے گا فقہ کا علم دین کے لئے نہیں دنیا کے لئے نہیں اس کے ذریعے سے اپنے فائدے حاصل کیا جائیں گے کیوں حاصل کیا جائے گا دین کا علم کیوں پڑھا جائے گا دین کی کتابوں کو کیوں پڑھا جائے گا علم دین کو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی معاشیات بھی اچھی ہوں سماجیات بھی اچھی ہوں اقتصادیات بھی اچھی ہوں تعلقات بھی اچھی ہوں نامور بھی ہو جاؤں عزتدار بھی بن جاؤں لوگ میرے ہاتھ بھی چومیں لوگ میرے پیچھے بھی چلیں تو مقصد دین نہیں ہے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے بھی ڈالوں علم دین کے ذریعے سے غلط نہیں کہہ رہا یہی ہو رہا ہے کسی کو برا لگتا ہے تو لگے علم دین کے ذریعے سے بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جیبوں پر لوگوں کی ڈاکے ڈالوں ان کی جیبوں کو خالی کروں حج کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں روزے کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں نمازوں کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں زکاة کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں خمز کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالوں اور چھٹا نام بھی لے دوں برا تو نہیں مانیں گے اللہ نے جو مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالوں مجھے کوئی خوف اس لیے نہیں کہ میں نے سارے گنوا دیئے ان کو کیوں چھوڑ دیتا سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر کوئی بچا بچا تو نہیں نا کوئی لوگوں کی جیبوں پر ڈھاکہ ڈالا جائے گا دین کے ذریعے سے اللہ کے نام سے رسول کے نام سے امام کے نام سے آئیں گے لوگ کہ یہ اس لیے علم دین حاصل کریں گے تاکہ دنیا اس کے ذریعے سے جتنی کما سکتے ہیں کماتے چل جائے انہیں مل جائیں گے اپنے جیسے کون مل جائیں گے جو لوگوں کے حقوق ہڑپ کرتے ہیں سنیے گا یہ آج کی مجلس کا حاصل دیکھے جا رہا ہوں آپ کو ان ملاوں کو ان اہلِ منابر کو اہلِ ممبر کو اہلِ مسجد کو اہلِ مدرسہ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے جو غریبوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے جو بیواؤں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے جو شہدہ کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے جو معاشرے میں بکھرے ہوئے لاچار لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے ہیں کیسے ہڑپ کریں کیسے ہڑپ کریں یہ لاکھوں کروڑوں عربوں روپیہ جس پہ حق بنتا ہے یتیموں کا بیواؤں کا غریبوں کا خمز کے نام پہ زکاة کے نام پہ یارے خیرات چھوڑو اچھے کام تو چھوڑو اصل واجبات کی باتیں کرنا ہوں واجبات واجبات کیسے ہڑپ کریں اور اتنا سارا چلا جائے گا ایک کروڑوں میں سے بیس لاکھ دے دیں کیسے دے دیں کوئی راستہ نکالو تو ملیں گے ایسے راستے پر چلانے والے دین فروش ملہ ملیں گے جو کہیں گے آدھا تمہارا آدھا ہمارا نہیں پسند آئی نا بات آپ کو ممکن ہے ممکن ہے بات آپ کے بہت بھاری ہو گئی ہو جتنی آپ کے تحمل اس سے زیادہ ہو گئی ہو سلوات بھیجئے محمد علی محمد پر ہڑپ کریں گے حقوق ہڑپ کریں گے حقوق غریبوں کے بیواؤں کے یتیموں کے کیسے ہڑپ کریں کوئی شریع ڈاکہ مارو کوئی شریع ہیلا لاؤ کوئی فقی ہیلا لاؤ کہاں سے لاؤ میں استعمال کروں گا خمس کا مال آپ کو کیوں دوں آپ تھوڑا سا لے لیجی مجھے اجازت دے دیجی میں بھی تو اچھے گناм کر رہом میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو چاہتے ہی ہو کہ مال میرے پاس رہے میرے ہاتھ سے نہ جائے یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرلوں غریبوں کا مال ہڑپ کرلوں بیواؤں کا مال ہڑپ کرلوں اور اگر تھوڑا سا دوں تو لمبی لمبی لائنیں لگوا کے تصغیریں کھچوا کے اخبارات میں لگوا کے جب تک سادات کی عزت کا جنازہ نہ نکلوا دو تمہاری جیب سے دو کوڑی نہیں نکلتی یہ حقیقت ہے آئینہ نہیں دیکھنا نہ دیکھئے میں دیکھنا بھی جانتا ہوں دکھانا بھی جانتا ہوں یہ ہے یہ دردے جگر ہے انتظار کرنے والوں اتنا آسان نہیں ہے انتظار کرنا آئینہ دیکھنا سیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا دکھانا بھی جانتا ہوں دکھانا بھی جانتا ہوں تو مل جائیں گے دین فروش ملہ ایسے جو کہیں گے میرا جیب بھر دو تھوڑی سی جو تمہیں کرنا ہے کرو لائنیں لگیں گی ناراشنوں کے لیے چندے کے لیے لائنیں وہ بیچارہ غریب سید ہو یا غیر سید لائن لگا کہ کھڑا ہو تمہارے دروازوں پہ کہ کب سیٹھ کو فرصت ملے کب چند سکے یا چند نوٹ ہماری جولی میں خیرات کی صورت میں ڈالے جو ان کا حق ہے نہ دینا گناہ ہے تمہارا ان کو دینا حق تھا اس کو بھی بھی کی طرح اس کو دیا جائے اور پھر تصویریں لگوائی جائیں ان کی عزت نفس کا جنازہ اٹھا دیا جائے میں نے مشین دی میں نے گھی دیا میں نے آٹا دیا میں نے چاول دیا یہاں بھی جنت اور وہاں بھی جنت پکی ہو گئی سلوہات بیئی دیجئے محمد روحل محمد پر یہ حقائق ہیں یہ حقیقت ہے یہی تو تشیعہ ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہی تو مذہب اہل بیعت ہے جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اتنی جرت تو پیدا کرو کہ مذہب کی حقیقت کو تو سمجھو کہ مذہب ہے کیا تو یہ حقوق کو ہڑپ کرنے والے مولا فرماتے ہیں کہ یہ حال ہو جائے گا دین کا کہ دین کے لیے عمل کرنے پر ترجیح دیں گے دنیا کی خاطر عمل کرنے کو واجبات پینڈنگ میں چلے جائیں دنیا کا معاملہ نہیں رکنا چاہیے یہ سب اہل علم یہ دین کا علم حاصل کریں گے کیوں وہ استعمال کریں وہاں پر اور میں نے کیا بتاؤں کیا کیا دیکھا وہی مصرہ ذہن میں بار بار آ جاتا ہے کہ مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا بعض چیزیں نہ دیکھنا چاہیے تھی لیکن دیکھ لیں جگڑے کرنے والے لڑانے والے اب اس قول کی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ دین کی خاطر عمل کرنے پر دنیا کی خاطر عمل کرنے کو ترجیح دیں گے دنیا سے واسطہ ہے آپ سے واسطہ ہے آپ کو خوش کرنے کے لئے سب کچھ کریں گے اتنی تقاریر کرنے والے لمبی لمبی لنترانیاں کرنے والوں کے ساتھ میں رہا کہ سارا جھگڑا انہی نے نماز پر کھڑا کیا مگر ہائے افسوس کہ چوبیس گھنٹے میں خود ایک بار نماز پڑھتے میں نے ان کو نہیں دیکھا کاش کہ میں ان کے ساتھ نہ رہا ہوتا تو میں یہ بات نہ کرتا لیکن کیا کروں ایک بار رہنا پڑ گیا ساتھ تو میں نے آخر میں ہاتھ جوڑ لیے کہ لوگوں کو اتنا جھگڑا کرانے والوں خود تو نماز پڑھ لیا کرو کم سے کم خود وہی پڑھ لو بھائی جو آپ کرے وہ پڑھ لو پڑھو تو صحیح کیا کرے گے دنیا کی خاطر لوگوں کو جھگڑوں اور سنیے علامت مولا فرماتے کہ وہ دور ہوگا کہ مسلمان سارے مسلمان ایک دوسرے پر لانتیں کر رہے ہوں گے دیکھ لی جائیں نا میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے میں نے کتابوں کا نام ہو اس کتاب میں پھر حوالے اور اس روایت کو تو کسی نے بھی نہیں جھٹلایا بھائی کسی میں جرت ہی نہیں جھٹلانے کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ روایت ضعیف ہے تو آکے بتاؤ تو صحیح کیسے ضعیف ہے پھر ہم تم سے پوچھیں کہ روایت ضعیف ہے کہ تمہارا عقیدہ ضعیف ہے پھر ہم تمہیں بتائیں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر یہ کہ مسلمان سارے مسلمان ایک دوسرے پر لانت برساتے ہوں گے لانتیں بھیجتے ہوں گے سب مسلمان انصاف سے بتاؤ کم سے کم یہ علامت تو ظاہر ہو گئی ہے نا مسلمان کسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے مسلمان ہیں نا میں مومن کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مومن کو چھوڑ دیں مومنین کا مجمعہ تو میرے سامنے ہے مسلمان کسے کہتے ہیں کلمہ پڑھنے مسلمان ہو گیا نا کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس میں اب آپ اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں نا صبح شام خریدتے ہیں باداروں میں جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں نہیں کھاتے ہیں ہوتلوں میں اس میں سبزی لے رہے ہیں زبیہ لے رہے ہیں کیا نہیں لے رہے ہیں گوشت خرید رہے ہیں تو اتنی سی بات سمجھے میں نہیں آ رہی ہے کہ حکم اسلام میں تو آ گیا نا وہ حکم اسلام میں آ گیا ایمان تک پہنچانا آپ کی میری ذمہ داری ہے بھئی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو مولا کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے جب تک مولا کا پیغام نہ پہنچایا جائے گا تو پہلے حجت تو تمام کرو کہ جب حکم اسلام میں آ گیا تو اب ایمان کا پیغام تو دو جب ایمان کا پیغام پہنچاؤ گے تو جب ہی تو وہ سنے گا اگر ایمان کا پیغام ہی نہ دیا تھو کہتا ہے سارے مسلمان ایک دوسرے پر لانتیں بھیجتے ہوں گے سب ایک دوسرے پر لانتیں بھیجتے ہوں گے جتنے مسلمان تو کم سے کم یہ علامت بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے بھیڑیوں کے دل پر بکری کی کھال اڑھا دی جائے گی انسانوں کا خون چوسنے والے درندے بکری کا لبادہ اڑھ کر آئیں گے کہ آپ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے سرپرست ہیں یہ ہمارے پالنہار ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں کہ یہ بھیڑیاں ہیں درحقیقت گرگ ہیں گرگ کہ یہ بھیڑیاں ان بھیڑیوں پر بکری کی کھال ڈال دی جائے گی تاکہ واردات کرنے میں آسانی ہو جائے لوٹنے میں آسانی ہو جائے لوگ جب بکری کو دیکھیں گے تو انہیں نہیں پتا کہ یہ کھال ڈالی ہے بھیڑیے کے دل پر جب وہ اندر نفوض کر جائے گا تو پھر آپ پر حملہ کرے گا آپ کی اگجہتی پر حملہ کرے گا آپ کے عقیدے پر حملہ کرے گا آپ کے دین پر حملہ کرے گا اور آپ اسے اپنا دوست ہی سمجھتے رہیں گے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دوست ہے جبکہ درحقیقت کون ہے وہ وہ بھیڑیا ہے جس نے بکری کی کھال پہنی ہوئی مولا فرماتے ہیں کہ ان کے دل مرداروں سے زیادہ بدبودھار ہے اگر تم ان کے دلوں میں جھاک کے دیکھو تو صرف سیاہی ہے بدبو ہے تلخی ہے کڑواہت ہے یعنی اندر سے یہ اتنے خراب ہوں گے اندر سے یہ اتنے دین کے دشمن ہوں گے جنہیں تم باہر سے یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ تمہارے دوست ہیں کیوں؟ ان کا حدف یہ ہے کہ دین کو بگاڑ دیا جائے ان کا حدف یہ ہے کہ تمہیں دین سے الہدہ کر دیا جائے یہ کونسی علامات؟ کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد سے آہستہ آہستہ شروع ہوئی چاروں طرف راج ہو جائے گا ظلم و ستم کا سلوات بھیجئے محمد و علی محمد پہ چاروں طرف ظلم و ستم کا راج ہو جائے گا لوگ ترسیں گے انصاف کو انہیں کہیں انصاف نظر نہیں آئے گا کوئی ان کی آواز سننے والا نہ ہوگا بلکہ اس ڈر سے کہ مزید نقصان نہ پہنچ جائے غریب آدمی انصاف کے دروازے پر آواز ہی نہیں دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مزید کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو عزیزو کبھی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عیمہ تاہرین کے مقاصد کو پہچانے عیمہ تاہرین کی دی ہوئی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا کس کی ذمہ داری حق تنہا ہو جائے گا حق کا کوئی طرف دار نہ رہے گا حق کی حمایت کرنے والے نہیں ہوں گے اور یہ ایک علامہ طور آج بتا کے بعد کو ختم کرتا ہوں یہ علامہ تشریح کر رہی ہے اسی کے اخلاقی فساد کی کہ اخلاقی فساد کہاں تک پہنچے گا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بچے صلوات بھیلی امام نہیں مل کر ذرا بلند دعویٰ سے صلوات بھیلی کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے ایک عمومی بیماری ایک عام بلا پھیل جائیں اپنے بڑوں کی باتیں بچے نہیں سنیں گے کیوں خود قصور بڑوں کا بھی ہوگا جب تربیت ہی ایسی بچوں کی نہ ہوگی تو اپنے بڑوں کی باتیں سنیں گے کہاں ایک تربیت دوسرا لقمہ حرام تلوی منہرز کیا تھا لقمہ حرام اور ادم تربیت یہ دو چیزیں کیا کریں گی ان بچوں کو گمراہ کر دیں گی اپنے بڑوں کا نہ احترام کریں گے نہ بات سنیں گے یہ بات میں نے کیوں کہی کہ یہاں جو جوان نسل بیٹھی ہے وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ بڑے کچھ بھی کریں ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں یہ علامتوں میں سے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا وہ امام کا احترام کہاں سے کرے گا یاد رکھئے گا پکارنا اور بات ہے چلانا اور بات ہے عمل کے میدان میں کبھی بھی نہیں یاد رکھنا اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں بس اشاروں میں سمجھانا ایک بات چاہ رہا ہوں کہ جو بھی احمد تاہرین کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے شجرے کسی بھی انداز میں خدا نہ کرئے یہ ماں سمجھے گا کہ غلط معنی میں ممکن ہے بلکہ اس کو بھی شجرے کی خرابی ہی کہا جاتا ہے جہاں لقمہ حرام ہو حرام کھانے والا بھی جو ہے آپ سمجھے ہیں بات کو تو وہ ہوتا ہے تو اس کو ماں سمجھے گا کہ ایک ہی معنی میں صرف حلال حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے جائز نہ جائز کہ نہیں بلکہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ لقمہ حرام ان کے جس میں گیا لقمہ حرام سے ان کی پرغرش ہوئی ہے لہذا اس لئے وہ نصرت نہیں کرتے وہ اماموں کا ساتھ نہیں دیتے اور کبھی ماں باپ کچھ بھی کر رہے ہوں یہ بچوں کے دلوں میں ان کی خاص نیکی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے غلط لوگ مگر ان کے بچے اماموں کے کیسے وفادار بن کے نکلے نکلے کے نہیں نکلے سلامات بھی دیجئے محمد آل محمد پر نکلے نا تو وہ کیا تھا وہ ان بچوں کی صفت جو اللہ نے اللہ جانتا ہے وہ ان اللہ یہدی میں یشا وہ یزلو میں یشا اب آپ یزید کے شجرے کو کچھ بھی کہیے مگر یزید کا بیٹا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ہے کہ نہیں اسی طرح آپ سارے مروانیوں کے لئے کچھ بھی کہیے مگر عمر ابن عبدالعزیز یہ کون ہے یہ بھی تو مروان کا پوتا ہے نا عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان تو مروان کی باقی اولاد نے کیا کیا اور ایک پوتے نے کیا کیا تو یہ اندر کی کوئی خوبی ہے نا ایک بار اہل بیعت سے ٹکرائے تو حسب کی نسب کی نجاست کو بھی یہ اہل بیعت جو آپ سمجھ میں آرہی ہے بات وہ جو یتاہرہ کم تطہیرہ کی جو منزل ہے نا کہ تاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں خود بھی پاک ہیں اور جو ان کے ساتھ آ جائے اسے بھی اب مجھے شخصیتوں کے نام لینے کی ضرورت تو نہیں رہی نا تاریخ میں ڈھونڈ لو کہ کیسی کیسی شخصیتیں اور کس کس کی اولادیں جب اماموں کی نصرت کرنے آئیں تو امام نے انہیں بھی رحمت اللہ علیہ بنا دیا علیہ السلام بنا دیا حضرت کے ساتھ ان کا نام لینا پڑ گیا مجھے سلوات بھی محمد علیہ یہ کیا کیا کس نے بنا دیا نصب کو پاک کیا کیا نہیں کیا عمل نے یعنی نصب کتنوں کا خراب ہے مگر جب ہی در آ گئے تو تو علی کہتے میرا بیٹا ہے اب نام کی دروت تو نہیں رہی نا نہیں رہی تاری تاری اپنا بیٹا جب علی کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے خبردار اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا میرا بیٹا ہے دیکھا یعنی یہ ہے آپ سمجھ بھی تحارت کیا ہے آیے تطحیر کی تفسیر کیا ہے یطاہرہ کم تطحیرہ تاہر و متاہر کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کے پاس خلوص سے آ جائے تو پھر یہ اسے ایسا پاک کر دیتے ہیں کتنوں کے نام میں چاہوں تو ابھی پورے ایک مجلس سے اس کے بار پڑھ سکتا ہوں کہ کتنوں کے نام ہیں کہ بنو ویہ کے بترین لوگوں کے بہترین فرزند ہیں بہترین فرزند ہیں اور جنہوں نے نسرت کی ہے اماموں کی نسرت کی ہے اپنے چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو ان سے ادھر ہو کے آگیا لہدہ ہو کے آگیا نام علم کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دیا اماموں کا تو یہ حسب نصب کو بدل دینے والی نہیں حسب نصب کی خرابی کو دور کر دیتا ہے یعنی جب انسان کوئی صفات ایسی پیدا کر لے تو کیا ہوگا نصب کی خرابی ماند پڑ جائے گی وہ صفات سامنے آتی چلی جائیں گی سلوات بھیج دیجئے محمد وعال محمد لہذا اپنے بچوں کی تربیت کیجئے بچوں کو احترام سکھائیے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیے بعض اوقات ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کیوں اگر گھر میں ان کو تربیت شروع سے دی جائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی سختی بھی مار پیچ نہیں بچوں گلاب کے پھول کی معنی دوتے ہیں بچے ان کو مارنا درست نہیں ہے لیکن تعدیب کے لئے کبھی تھوڑی سی سختی تھوڑا سا ڈانٹنا اگر ذرا سا جائے گا میرا اچھا تعرف کرائے گا بچے اپنے ماں باپ کا تعرف کراتے ہیں یاد رکھے گا بچے اپنے خاندان کا تعرف کراتے ہیں بچوں کی حرکتوں سے لوگ گھر کے ماحول کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے گھر میں ماحول کیا ہے ہے نا کیا کہتے ہیں بچے کوいつ ہی نہیں کہتے ہیں کہ کس کا بچہ آئی یہ بتتمیز بچہ کس کا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اور اگر بہت ہی پیارا بچہ ہو بات تمیز ہو ذہین ہو تو لوگ تعریف کس کی کریں گے بچے سے زیادہ بچے کے ماں باپ کی بھئی اتنا ذہین بیٹھا تو آپ کی عزت کا باعث ہیں آپ کی یہ پھول جیسے بچے لہذا ان کی تربیت میں کیا ہونا چاہیے خاص توجہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کی ہیں سلوات بیجی محمد علیہ وآلہ کہ یہ علامتوں میں سے کہ بچے اخلاقی فساد جو مولا نے کہا عام ہو جائے گا اسی کی تشریح محلہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بچے اپنے بڑوں کا احترام ختم کر دیں یعنی باپ کا احترام ان سے ختم ہو جائے گا حقوق والدین پہمال ہو جائیں گے یہ سب علامت ہیں تو آپ دیکھیں کچھ علامتیں کتنے نزدیک ہیں کچھ کتنی یعنی گیانہ سو سال میں پروان چڑھتے چڑھتے کہاں تک پہنچ گئیں ظلم دورتا چلا آئے گا باطل حاوی ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ڈھونڈنے والوں کو حق ملے گا بڑی مشکل سے کہاں جائیں تلاش کریں گے کدھر سے ڈھونڈے اب میں واپس آگیا وقت اجازت مجھے نہیں دیتا معذرت چاہتا ہوں آج میں دس بارہ منٹ تاخیر سے بیٹھا کل انشاءاللہ یہ تاخیر نہیں ہوگی کل میں وہی اپنے آٹھ بیس پہ جو وقت ہے انشاءاللہ زندگی رہی اسی پہ بیٹھ جاؤں آپ اسی حساب سے آئیے گا جو روزانہ کا وقت ہے کرنا چاہتا ہوں کہ اماموں کی نصرت آواز دینا الاجل کہنا اب خدبے کے آخر میں ایک جملہ کہا مولا نے کہ جب یہ سب ظاہر ہو تو الاجل الاجل جلدی کرنا جلدی کرنا اپنے آپ کو تیار کر لینا ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے مدد کرنے والے پھکارتے رہیں اور تم انتظار کرتے رہو تعجیل فرما کہتے رہو تعجیل فرما کہتے رہو گوشوں میں بیٹھ جاؤ گوشوں کنار میں بیٹھ جاؤ خانقہیں بنا لو اور انتظار کر رہے ہو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نصرت کرنے کا تو زمانہ آ بھی چکا تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ بہت ابھی قذاب کے قاذبوں کے بارے میں بھی گفتو کرنی مجھے آپ سے جھوٹوں کے بارے میں جو علامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنی لیکن بس یہ کہ دو تین جملے سن لیجئے کہ معلوم ہی نہیں انہیں وہ خانقہوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کرنے انہیں معلوم ہی نہیں کہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں نصرت کرنے والے میدان میں آ چکے ہیں نصرت کر رہے ہیں اور کتنی دلیری سے نصرت کر رہے ہیں کتنی بہادری سے نصرت کر رہے ہیں کوئی خوف نہیں انہیں کوئی ڈر نہیں انہیں کیوں اُنہیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم میدان میں نہیں نکلیں گے ہمارے امام کو یقین کیسے آئے گا کتنی بڑی تعداد پہ نصرت کرنے والے جمع ہو گئے امتحان لے رہا ہے نا امام کہ پہلے ان سامراجی طاقتوں سے ٹکرا کے دیکھو ٹکرانے کا دم ہے کہ نہیں تو کوئی خانقاہوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کوئی میدان عمل میں کھڑا ہو کے باطل کو للکار کے بتا رہا ہے کہ مولا آجائیے ہم تیار ہیں کون ہے حقیقی منتظر بتاؤ کون ہے حقیقی منتظر جو میدان میں کھڑا ہے یا جو خانقاہوں میں بیٹھا ہے کون ہے حقیقی منتظر جو باطل طاقتوں کو للکار رہا ہے وہ انتظار کرنے والا ہے یا جو وظیفوں پہ زندگی گزار رہا ہے وہ ہے کون ہے میدان میں کھڑے رہنے والا ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے امام کو پکار رہا ہے کہ مولا آجاؤ مولا آجاؤ اب یہ فراق یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اب زمانہ چین سے جینے نہیں دے رہا مولا کب تک یہ جدائی کب تک یہ دوری کب تک یہ فراق تیرے فراق میں تیرے دیوانے تیرے عاشق تڑپ رہے گفتم کے روح ماہت ازمان چران نہانست گفتم گفتا تو خود ہجابی ورنہ رخم آیانست میں نے کہا اے میرے محبوب کب تک میری نظروں سے پوشیدہ رہے گا میں نے پوچھا گفتم کے روح ماہت اے میرے چاند اے میرے چاند سے چہرے کب تک میری نظروں سے پوشیدہ رہے گا گفتم کے روح ماہت ازمان چران نہانست گفتا تو خود ہجابی ورنہ رخم آیانست اس نے مجھ سے کہا کہ ہجاب تو تو خود ہے ورنہ میں تو تیرے سامنے ہوں گفتا تو خود ہجابی ورنہ رخم آیانست گفتم کے اس کے پرسم جانا نشان کوئیت میں نے پوچھا کہ کس سے تیرا نام و نشان پوچھوں اے جانے جہاں اے روح کائنات اے جانے کائنات اے میرے مولا میں کس سے آپ کا پتہ پوچھوں گفتم کے اس کے پرسم جانا نشان کوئیت تیری گلی کا پتہ کس سے پوچھوں اے روح کائنات میں تجھے ڈھونڈنے کہا کہا جاؤ گفتا کیاسچے پرسی انکھو اے بے نشانست کس کے لیے پوچھتا ہے کونسی گلی کا نشان پوچھتا ہے وہ بے نشان ہے گلی اس کا پتہ نہیں یعنی بتا رہا ہے مولا کہ جیسے تم انتظار کر رہے ہو میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب اپنے چاہنے والوں پکارنے والوں کی صدا پہ ظاہر ہو کر ان کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاؤں ان کی آنکھوں کی پیاس کو بجھا دوں تو کون ہے انتظار کرنے والا جو میدان میں ڈھٹا ہوا ہے وہ انتظار کرنے والا ہے ان کے نام کچھ بھی صحیح ان کے نام الگ الگ ہیں ان کے ملک الگ الگ ہیں ان کی جگہیں الگ الگ ہیں ان کا میدان الگ الگ ہے مگر صفات سب کی ایک ہیں دنیا میں کہیں بھی ہے وقت کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں آواز بلند کر رہا ہے نام الگ ہیں جگہیں الگ ہیں ملک الگ ہیں سنو سال الگ ہوں گے مگر صفت سب کی ایک ہے وہ صفت ایک ہے وہ صفت کیا ہے وہ صفت ہے سامراجی طاقتوں کی بے نقابی مظلوموں کی ڈھارس بے قصوں کو ڈھارس غریبوں کو ڈھارس جن کا کوئی پرسان حال نہیں ان کی ڈھارس ہیں ان کے دم قدم ان کے وجود ڈھارس ہیں وہ ڈھارس دیتے ہیں کہ مد گھبرانا مد درو جتنا زیادہ ظلم و ستم بڑھتا چلا جائے گا یقین رکھنا کہ اس کے آنے کا زمانہ بھی نزدیک آ گیا آ گیا آ گیا آنے والا اس لئے مد درنا کبھی مد گھبرانا ممکن ہے ابھی تو آغاز ہواؤ اس سے زیادہ مسئیبتوں کا سہلاب چلے گا توفان چلے گا اس سے بڑی بڑی مسئیبت ہیں کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو مگر اس وعدے پر بھی یقین رکھنا کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آئے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے وعدہ ایمان لانے والا وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے مد گھبرانا ہم روح زمین پر بھیجیں گے اسے بھیجیں گے ہم نے جس کا وعدہ کیا ونمکن لہم فیلارز سورہ قصص میں کہا کہ ہم ان کو روح زمین پر پوری قدرت دیں گے پوری طاقت دیں گے ونوریا فراؤنا وہامانا وجنودہما منہم ما کانو یا ذرون اور یہ بڑی بڑی طاقتوں کے لشکروں کو دکھا دیں گے فراؤن کو بھی دکھائیں گے حامان کو بھی دکھائیں گے ان دونوں کے لشکروں کو بھی دکھا دیں گے وہی دکھا دیں گے جس سے یہ ڈرا کرتے تھے علامتیں ہیں کے نہیں علامتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں جب بڑی بڑی طاقتوں کو للکارنے لگیں اور شکست دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب زمانہ قریب آ گیا وہی وہی جس کا انتظار حسن کو بھی ہے حسین کو بھی ہے حسین کو بھی ہے جس کا انتظار زین العابدین کو تھا جس کی خبر پانچویں نے دی جس کی خبر چھٹے نے دی جس کی خبر موسیٰ کاظم نے دی جس کی خبر آٹھویں امام نے دی آخر تک جس کی خبر خود اس کے بابا نے چند لوگوں کو بلا کے دکھا کے زیارت کر کے دے دی کہ آ گیا شک میں نہ پڑ جانا آ گیا ہے اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والا آ گیا ہے وہی کہ جب آیا تو جس کے بازو پہ مہری یہی ہے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہو قا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لئے یہ قائم کا انتظار آپ کو نہیں مادر حسنین کو بھی قائم کا انتظار ہے انتظار کرو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے حسن کو بھی انتظار ہے اپنے چاہنے والوں کو تسلی دینے مد گھبراؤ جب ہمارا قائم آئے گا ساری طاقتیں اس کے لئے سرنگو ہو جائیں گی سب طاقتیں اس کے لئے سرنگو ہو جائیں گی اور جس شدد سے حسین کو انتظار ہے حسن کو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو حسن کو کیونکہ حسن کی کربلا حسین کی کربلا سے کم تو نہیں ہے عزیزو میں جتنا بھی تاریخ کے عراق پہ نظر ڈالتا ہوں اور میری نظر کیا اور میرا علم کیا لیکن جو بھی دو چار چند کتابیں پڑھتا ہوں بے شک رسول کی حدیث ہے کہ ان دونوں کا بابا ان سے افضل ہے علی ان دونوں سے افضل لیکن عزیزو یقین کرو حدیث ہے رسول کا قول ہے قبول ہم اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھ سکتے لیکن جب میں مولا حسن کی زندگی دیکھتا ہوں نا تو مجھے تو یہی نظر آتا کہ حسن جیسا مظلوم تو کوئی بھی امام نہیں کیوں کیوں حسن جیسا مظلوم کوئی امام نہیں وہ حسن کہ سفین میں جب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے تو مولا کو کہنا پڑا کوئی اس جوان کو روکو 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 حسن ایسے نہ جائے آگے دشمنوں کے نرغے میں مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کو کوئی نقصان نہ پہنچ بلا لیتے تھے شہزادے کو واپس بلا لیتے سینے سے لگا لیتے تھے کہتے تھے میرے لال اس طرح مت جا آگے محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے ایک بار بھیجا دو بار بھیجا محمد حنفیہ کہنے لگے بابا آپ سب سے زیادہ مجھے بھیجتے ہیں ان دونوں کو کم بھیجتے ہیں میدان میں سینے پہ ہاتھ ہمارا مولانے کی تجھے پتا نہیں بیٹا کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں تو میرا بیٹا قدموں پہ سر رکھ دیا محمد حنفیہ نے کہ بابا مجھے معاف کر تو میری غلط ہے جانتے ہیں محمد حنفیہ معصوم تو نہیں ہے امام تو نہیں ہے لہذا سوال پیدا ہوا ذہن میں لیکن یہی محمد حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ کہ جب صفین میں گرمی بڑی ایک روز اروج پہ پہنچا یعنی سورج اور گرمی نے تنگ کیا شہزادہ حسن کی ذراہ تنگ کرنے لگی بند نہیں کھلتے تھے اور شہزادہ نے اظہار کیا کہ یہ ذراہ میرے سینے کو تنگ کر رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سنتے ہی محمد حنفیہ آگے بڑھے تھے اور آگے پڑھنے کے بعد اپنے پنجے اس ذراہ میں گھڑ کے چیر دیا تھا یہ طاقت کا عالم تھا جناب محمد حنفیہ ایک لئے ذراہ کو چیر دیا تھا اور یہ راشا آخری عمر تک جناب محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں رہا تھا یہ محمد حنفیہ کی محبت کا عالم تھا وہ ہے حسن جمل صفین نہروان سب جنگوں میں اپنے بابا کے ساتھ اور داد شجاعت بھی دے رہا سارے مارکوں میں مجھے بتائیے کہ ماز اللہ حسین سے کم ہے حسن کی طاقت حسن امام نہیں حسن کے لئے کائنات مسخر نہیں ہے ساری قوتیں مسخر نہیں ہیں سب مسخر لیکن ازیدو یہی کربلا ہے حسن کی کہ حسین کی کربلا کے لئے زمین ہموار کرنی ہے اگر حسن کی سلوہ نہ ہو تو کربلا حسین کے لئے ایسے نہیں بنتی جیسے بن گئی یہ حسن کی سلوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیان زمین ہموار کی رسول کے لئے اور حسین کی کربلا کے لئے زمین ہموار کی فاطمہ زہرہ نے مولا متقیان نے اور حسن ابن علی حسن کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں امام ہیں اگر میں صلح کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں انشاءاللہ زندگی رہی کل صبح مجلس میں پڑھوں گا جیسے کہ میں وعدہ کرتا چلا رہا ہوں مولا کے مناظرے کو پڑھوں گا کل میں وہاں اس لئے میں نے آج ان مناظرے کو نہیں چھڑا بس یہ بتانا چاہا کہ صلح کے بعد کتنے ہی مقامات پہ ایسا ہوا کہ امیر شام مولا کے سامنے آیا اور مولا نے اس کو رسوہ کر دیا بس ایک منظر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقام پہ جب دونوں کا سامنہ ہوا تو امیر شام نے مولا کائنات پر سب و شتم شروع کیا برا بلا کہنا شروع کیا کیونکہ ساتھ میں اس کے بہت بڑا لشکر ہے اور شہزادہ اکیلا ہے چند دو چار آدمی ساتھ ہیں تو یہ سوچ کہ میں جو کہہ سکتا ہوں مجمع کے سامنے کہلوں حلی کے لال نے اس کو روک دیا خاموش تجھے زیب نہیں دیتا یہ سب باتیں کہنا تجھے زیب نہیں دیتا میرے بابا علی کے لئے یہ باتیں کہنا کیونکہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول کی نظروں میں میرے بابا میرے باپ نے ان کے پرخچے اڑائے ہوں وہ امیر شام کس چیز پر فخر کر رہا ہے یہ جو ظاہری حکومت مل گئی تجھے اس پر فخر کر رہے تو سن اب سب لوگ جمع ہیں وہی سے تو میں نے مولا حسن سے دعا کا یہ انداز سیکھا ہے جو کبھی آپ کو باتا تھا سن میرے باپ کا نام ہے علی میرا بابا ہے حیدر کرر میرا بابا ہے فاتح بدر حنین میرا بابا ہے فاتح خیبر خندق اور تُو سخر کا بیٹا سخر کا بیٹا سن میرے دادا کا نام ہے ابو طالب میرا پدری جد پدری ابو طالب اور میرا جد مادری میرا جد ہے رسول جس نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے اور تیرا جد ہے کون امیہ حرب تیرے جد وہ ہیں میرا جد ہے رسول خدا میری ماں ہے فاطمہ زہرہ تیری ماں ہے ہندہ جگر خارہ میری دادی ہے خدیجت القبرہ اور تیری دادی ہے نائلہ جس پورا عرب کا معاشرہ جانتا ہے کہ اس کا کردار کیا تھا اب میں دعا کرتا ہوں لوگو آمین کہنا کہ ان دونوں نصب میں سے جو ملون نصب ہے اس پر خدا کی لانت ہو جو بھی ان میں ملون ہے شجر ملون ہے اس پر اللہ کی لانت ہو تمام مجمن بے ساخت کہا آمین علی کا لال مسکرا آگے بڑھ گیا امیر شام کا چہرہ سیاہ پڑ گیا کہ ایسی رسوائی سر بازار امام جاتے جاتے کہتا ہے کہ ایسی رسوائی سر بازار تجھے کبھی نہ ملی ہوگی جو علی کے بیٹے نے تجھے دے دی ہے یہ ہے حسن تو بتاؤ جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو سلا کے بعد جب پورے عالم اسلام پہ اس کی ظاہری حکومت ہے اس کے باوجود میرا مولا حسن بازار میں بھرے بازار میں اس کو رسوہ کر رہا ہو اس پر یہ الزام جنگ سے جی کترانے کا شاید اسی الزام کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے حسن نے قاسم کو تیار کیا کربلا کے لیے مجھے تو ایسے ہی لگتا کہ اور بیٹے شہید ہوئے لیکن یہ بتانے کے لیے دیکھو میرا تیرہ چودہ سال کا بیٹا کیسا لڑے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کس کا لال ہے آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ کمسن قاسم میدان میں کیسا شمشیر زند میرے بابا پر جنگ سے جی کترانے کا الزام لگانے والوں آؤ قاسم کے مقابلے پر میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں اور قاسم ابن حسن نے کیسی جنگ کی حسن کے اور بیٹے بھی شہید ہیں لیکن جو مقام قاسم کو دے دیا حسین نے صرف اسی لئے بتانے کے لئے کہ میرے بھائی پر جنگ سے جی چھرانے کا الزام نہ لگانا یہ تو منافقین کے چہروں سے نقابیں اتھار نہ تھی حسن کو کہ تم ایسے دھوکے باز ہو تم نے اپنے امام کے نیچے سے مسلح کھیچ لیا تم نے اپنے امام کے زانو پر برچی مار دی تم کیسے لوگ ہو ابھی اولاد رسول کہہ رہے تھے ابھی میرے ساتھ تھے ابھی میری حکم ادھولی کی فرق ہے نا کربلا کے بہتر میں فرق ہے کہ اگر حسین کہے خیمے ہٹا لو تو کوئی جی تھوڑی چھرائے گا نظر تھوڑی چھرائے اب عباس جیسا شہصوار بھی خیمے ہٹا دے گا کیوں مولا کا حکم حسن بتانا چاہتا کہ میرے ساتھ یہ لوگ تھے میرے لشکر میں یہ لوگ تھے میں ان کے ساتھ جنگ لڑتا یہ تھے میرے وفادار تھے کہ انہیں میرا مسلح بھی کہچا میرے زانو پر برچی بھی مار یہ یہ میرا مولا حسن کتنا بڑا امتحان دس سال دس سال لوگ میرے مولا کو کہتے رہے یا مزل المومنین اے مومنین کو ظلیل کرنے والے کتنی بڑی بات ہے علی کے بیٹے کے لئے یہ کہہ دینا علی کے بیٹے پر بزدلی کا تانہ لگا دینا ہا یہ روزگار وہ حسن نظریں جھکا کے چلا جاتا یہی تو کربلا ہے حسن کی یہی کربلا ہے کتنی بار لوگوں نے چاہا کہ حسن کی تلوار نیام سے نکل آئے لیکن حسن جانتے ہیں کہ تلوار نکال نہیں ورنہ کربلا کے لئے زمین ہموار نہیں ہوگی جو میرے بھائی کو بنانی جس حسن ابن علی کوئی بھی حسن کا ثانی نہیں بن سکتا صرف حسن ابن علی حسن کا ثانی ہے ورنہ کائنات میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد حسن بن نہیں سکتا ایسی ہے حسن کی ذات دس سال گزرے اور جگہ جگہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے مولا مقابلہ کرتا رہا اپنے بابا کے منصب کا دفاع کرتا رہا اور یہی وجہ ہے کہ امیر شام جانتا ہے کہ صلاح ہو گئی بے شک حکومت مجھے مل گئی لیکن حسن اتنے کمزور نہیں کہ اگر میں یزید کو اپنا ولی اہد بناؤں تو مجھے روک نہ سکے جانتا ہے کہ ایک ہی آدمی اس روح زمین پر ہے جو مجھے اس کام سے روک دے گا اور وہ ہے حسن لہٰذا حسن کو راستے سے ہٹانے کی سازش شروع پچاس ہجری میں یہ منصوبہ بنا تھا کہ یزید کو اپنا حاکم بناؤں گا اپنے بیٹے کو وارث بناوں گا تخت کا اب آج کل کالیجوں میں بھی وہ جو پینک وہ جو زہری پروپیکنڈا ہو رہا ہے نا دینیات اور دوسرے ٹیچر دوسری چیزیں پڑھاتے پڑھاتے اس پر بھی آ جاتے کہ یزید کو برا نہ کہو اللہ پہ چھوڑ دو پتہ نہیں وہ فاتح کون سے تنیا ہے تو لہذا جنگ میں چاہے وہ پیدا بھی نہیں ہوا اس فتح تک لیکن یہ پروپیکنڈا تو میں اپنے بچوں سے پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ مولا حسن نے سکھا تو دیا آپ کو دعا کا طریقہ جب کوئی ٹیچر آپ کی کلاس میں علال اعلان آپ کو بتا رہا ہوں جب کوئی ٹیچر یزید کا دفاع کرے تو آپ کھڑے ہو جائے کہا کہ سر معذرت کے ساتھ برا مت مانی گا میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو یزید کا انجام وہ ہی آپ کا جہاں یزید جائے وہیں آپ بھی جائیے جہاں ہمارا حسین جائے گا محسین کے ساتھ اور بڑے اتمنان سے پوری کلاس کے بچوں سے کہا کہا آمین جیسے مولا حسن نے سے یہ طریقہ حسن نے سے لہذا اب امیر شام یہ چاہتا ہے کہ حسن کو راستے سے ہٹایا جائے میری مجبوری میں کبھی بھی اس بات کا عادی نہیں رہا کہ اپنی طرف سے روایات کو گڑھنا شروع کر دوں میں یہ نہیں کر سکتا کر چاہیے جو مسائب ہیں چاہے مجھے دس دن پڑھنا پڑھے میں وہ ہی پڑھوں گا مولا کی شہادت وہ ہی پڑھوں گا اس سے ہٹ کر میں کہیں نہیں جاؤں ہاں کچھ فرزند رسول کو قتل کر میری مجبوری ہے تجھے مدینہ کے حالات نہیں معلوم میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے اس امتحان میں نہ ڈال ہے وہ بھی معلوم لیکن اس کام سے ڈر گیا اب اس کام کے لئے کون آگے بڑھا مروان اس لئے اس کا نام ہی گالی بن گیا آج تک جب آپ کہتے بہت ایسی صفات کے آدمی کو کہتے مروان ہے یہ تھا وہ مروان کہ جو ہی اسے امیر شام کے ارادے سے آگاہی ہوئی اس نے اپنے بیٹے کو دوڑا دیا عبد الملک ابن مروان جو صفاقی میں اپنے باپ سے بھی دو قدم آگے اس کو لکر آدیں گے حسن کو لیکن گورنری ہمیں مل جائے مدینہ کی گورنری کی شرط ہے وزارتوں کی شرط ہوتی ہیں حکومتوں کی شرط ہوتی ہیں جب تک ہماری لئے کام کرتے رہو گے قبول ورنہ اور بہت سارے ضمیر فروش لائن لگائے بیٹھے ہیں ٹکٹ لئے بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں گے وہ کہیں گے ہم اس سے آگے والا کریں گے ہے نا ایسا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہم گورنر بنا دے ہم یہ کام کر دیں گے جس سے جتنا کام نکل سکتا ہے اتنا نکالو اس کے بعد اس کی چھٹی کرو کیوں آگے اور بھی لوگ انتظار میں بیٹھیں آگے والا کام کرنا تھا انہیں نے کر دیا اب آگے والا کام ان دوسروں سے لیں گے جو بیچارے امید پر جی رہے ہیں کہ کبھی تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے اس سے آگے کا کام ہم کریں گے اور بیچاری عوام یہاں کی بات نہیں کر رہا ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ ہوتا ہے اور عوام بیچاری پیچھے پیچھے دورڑ رہی ہوتی کہ آئیے آئیے تشریف لائیے لوٹنے میں کوئی کسر رہ گئی تو وہ بھی لے جائے کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا ہی یہ سب ایک ہی جیسے ان ممالک میں جن ممالک کا ذکر کر رہا ہوں چاہے موجودہ حاکم ہو یا انتظار کرنے والے وہ سب ایک ہی ہیں جب تک خدمت کر رہے ہیں سامراج کی ٹھیک ہے نہیں کریں گے دوسرا لے آئیں گے وہ دوسرا پکڑ کے لے آئیں گے چلو بھی تم کرو ہماری خدمت آکے تو ایسی ہے نا تو اب ہر دور میں اب یہ بتا رہا ہوں کیسے یہ پیدا ہوتا ہے حکومت اقتدار اور دولت کی کام دو اب منصوبے کا آغاز کیا گیا تلاش کیا گیا کون آدمی کام کا ہے مروان کو پتہ چلا کہ اشس بن قیس وہ منافق بڑا جس نے صفین میں مولا کا دھوکہ دیا تھا اس کی بیٹی گھر میں ہے جودہ ابنت اشس موجود ہے گھر میں یہ منافقہ اس کا بھائی محمد ابن اشس وہ منافق کہ جو خط لکھنے والوں میں کوفے سے سب سے آگے آگے تھا جناب سیدی شہدہ کو اور جناب مسلم کو شہید کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھا یہ ہوتے منافقین کے کردار پہچان لیجئے کہ آپ کے ساتھ بھی سب سے آگے آگے ہوں گے آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی سب سے آگے سب سے آگے آگے ہوں یہ ہوتے منافق تو جو اب انتحسس کا پتہ چلا ایک بہت ہی مشہور تعلق کی ہستی کی کنیز کی ڈیوٹی لگائی تعلقات پیدا کر کنیز نے اس سے دوستی کی دیکھا آکے بتائے کہ ہاں لالچ ہے حیرس بھی ہے اس میں تو پھر خبر دی گئی امیر شام کو کہ ایک آدمی کو تلاش کر لے اب تو یہ بتا کہ اسے ایک کام لے تو کس شرط پہ لے کہ کوئی بات نہیں آپ جانتے نا کہ جب سے یہ سلسلہ چلنا ہے جھوٹے وعدے کر لو وعدے کرنے میں کیا ہے بعد میں پورے کس کو کرنے ہے نا جھوٹے وعدے تو یہ آج کا قصہ تھوڑی جب ہی تو سیاست شامی سیاست شامی کہہ رہا ہوں بھائی سیاست شامی کہلاتی ہے وہی سیاست آج تک کار فرمائے وہی سیاست چل رہی ہے لہذا آپ امیر شام نے ایک لاکھ دینار بھیجے خط بھیجا اور اس خط میں یہ تحریر کی ایک لاکھ دینار تو کچھ بھی نہیں اگر تُو نے یہ کام کر دیا تو میں تجھے یزید کے اخدمے دے کر پورے عالم اسلام کی ملکہ بنا دوں گا اب آپ یہ سوال نہ کیجئے گا کہ بھئی امام کی زوجہ ہوگی رسول کی زوجہ ہوگی جب سارے کام کر سکتے ہیں تو نہیں کیا رسولوں کی بیویوں نے نہیں کیا سارے کام لوت کی زوجہ نوح کی زوجہ اٹھا کے دیکھ لی جائے بوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لی جائے یہ تو مشیعت الہی ہے ایسے یہ ہوتا ہے لالچ حرس نے کیا کیا کوئی فائدہ نہیں دیا امام کی زوجہ ہونے کا اس ہے لہذا اب تو ملکہ بننے کا خواب کتنا بڑا خواب ہے اتنی بڑی سلطنت کی رانی اور ملکہ بننے کا خواب تیار ہوگئے اس بات کہ میں یہ کام کر دوں منصوبہ بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا آخر یہ اٹھائیس کی شام آئی اٹھائیس سفر کو روزے سے ہے میرا امام کیوں روزے سے ہے کیونکہ نانا رسول خدا کی وفات کا دن ہے نا روزے سے اور افطار کرنا ہے اس ملونہ کے ساتھ اس نے افطار کا سامان بڑے اعتمام سے تیار کیا اور امیر شام نے جو زہر کی شیشی بھیجی ہے اس زہر کی خصوصیت لک کے بھیجی ہے ساتھ کہ یہ زہر احلاحل جو تجھے بھیج رہا ہوں اگر تُو نے اس کا ایک قطرہ کسی نہر میں یا دریہ میں ڈال دیا تو اس کے تمام جاندار مر جائیں گے یہ اس زہر کی خصوصی یہ تجھے بھیج رہا ہوں زہر آیا اب ایک قطرے کی یہ صفت تھی اب سوچئے کہ جب اس نے پوری شیشی اس دودھ میں ڈال دی جو امام کو پینا ہے دودھ کے پیالہ یا پانی کی سرائی کوئی حرج نہیں دونوں روایت وہ دودھ کا پیالہ جو امام کو نوش فرمانا ہے اس میں اس ملونہ نے پوری شیشی زہر کیوں ڈیل دی امام مسجد سے نماز پڑھ کے آئے فارغ ہو کے اور اس کے بعد افتار کے لیے دو گھونٹ پیئے ایک اور دوسرا پہلا گھونٹ جوف میں گیا امام کے شکم میں گیا اور اچانک امام کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھٹ گیا اور لرزنے لگا پورا بدن امام کا کھاپنے لگا اور امام کہتے اوہ دشمن خدا اوہ ملونہ آخر تُو نے مجھے مار دیا نا آخر تُو نے مجھے قتل کر دیا لیکن یاد رکھ کہ اب روح زمین پر مجھ جیسا دوسرا پیدا نہیں ہوگا یاد رکھ کہ تُو نے جس آرزو کے تحت مجھے قتل کیا ہے تُو اس آرزو کو کبھی پہنچنے والی نہیں ہے تجھے کچھ نہیں ملنے والا مال دنیا سے جس کے لیے تُو نے مجھے زہر دیا ہے پس پہلی خون کی قیہ ہوئی مولا کو فریاد بلند کی اللہ اکبر بچے دوڑے امام حسن کے گھر کی خواتین دوڑی دیگر بیبیاں دوڑی حسن کے شور حسن کے گھر سے شور کا بلند ہونا تھا کہ تمام حاشمیوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے اور سب دوڑے حسین عباس جتنے بھائی ہیں محمد حنفیہ ان کے بچے پورے حاشمیوں نے یلغار کر دی اور حسین دوڑتے ہوئے بھائی کے پاس دیکھا کہ بھائی کے چہرے کی رنگت سبز ہوتی جا رہی ہے اپنے سینے سے چمٹایا بھائی یہ کیا ہوا اے بھائی اے بھائی حسن یہ آپ کے چہرے کی رنگت سبز کیوں ہوتی جا رہی ہے حسن نے اپنے بھائی کو دیکھا حسین کو دیکھا کہ بھائی اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا اور تمہیں ایک خبر سناوں تمہیں ایک حدیث سناوں سنو جب شبہ میراج ہمارا نانا رسول خدا سیر کر رہا تھا جنت کی اس نے جنت میں دو بہت ہی خوبصورت محل دیکھے ایک کا رنگ سبز تھا ایک کا رنگ سرک تھا جبرائیل سے پوچھا ہمارے نانا نے کہ یہ دو حسین محل کس کے ہیں جبرائیل نے بتایا کہ یہ سبز والا آپ کے بیٹے حسن کا محل ہے یہ سرخ والا آپ کے بیٹے حسین کا محل ہے تو رسول نے پوچھا کہ ان دونوں کے رنگوں میں فرق کیوں ہے ایک سبز کیوں ہے ایک سرخ کیوں ہے جبرائیل خاموش رہے بار بار جب رسول نے یہ سوال کیا تو جبرائیل کہتے ہیں کہ خدا کے رسول آپ سننا سکیں گے پھر رسول نے اسرار کیا کہ نہیں بتاؤ تو ہمارے نانا کو جو جواب دیا جبرائیل نے وہ یہ تھا اے خدا کے رسول ارے حسن کا محل سبز اس لیے ہے کہ اسے زہر سے قتل کیا جائے گا اس زہر سے اس کے چہرے کی رنگت سبز ہو جائے گی اور آپ کے حسین کا محل اس لیے سرخ ہے کہ اسے تیغ سے قتل کیا جائے گا سر سے چہرے تک اس کا چہرہ اپنے ہی خون میں رنگین ہو جائے گا اے بھائی حسین اب ہمارے بچھڑنے کا وقت آ گیا میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ اس زہر کی اثر سے کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک کی روایات موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ تین دن کی روایت ہے تین دن تک مولا تڑپتا رہا طبیب آتے رہے طبیب نے ماما پھینکا سر پیٹ کر کہا مولا کچھ نہیں ہو سکتا ارے یہ ایسا زہر تھا جس نے مولا حسن کے جگر کو بھی کٹ دیا ہے آتوں کو بھی کٹ دیا ہے جب مولا بات کرنے کی کوشش کرتا تھا جگر یا آتوں کے کچھ ٹکڑے نکل کر گر پڑتے تھے کبھی تڑپ کے ادھر گرتے تھے کبھی تڑپ کے اس طرف گرتے تھے بھائی تھامتے تھے بہنیں پاس آگئی تھیں ذرا تصور کیجئے کہ زینب و امم کنسوم پر علی کے بعد یہ مسئیبہ ٹوٹی ہے ارے کیا حال ہوگا ان بہنوں کا جب اپنے بھائی کے جگر کو اس طرح کٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھتی ہوں گی ایک بہن دوڑی دوڑی گئی لگن سامنے رکھ دیا تاکہ جب خون کی قیہ ہو جگر کے ٹکڑے لگن میں گرے زمین پر گرنے سے بچا لیا میں یہاں پہ یہی کہتا ہوں کیا لگن میں نہیں گر رہے ٹکڑے زمین پر نہیں گر رہے ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حسین زلجنہ سے گر رہا ہو تو ماں موجود ہو اور حسن کے جگر کے ٹکڑے کھٹیں نہیں یہاں بھی فاطمہ موجود ہوگی یہاں بھی زہرہ موجود ہوگی ارے حسن کے جگر کے ٹکڑے کہیں اور نہیں زہرہ کے دامن میں گر رہتے زہرہ اپنی چادر میں جمع کر رہی تھی سنو کیوں جمع کر رہی تھی ارے بعض روایتیں ہیں کہ قیامت کے دن جب زہرہ رہدان حشر میں آئے گی تو حسین کا خون بھرا پیراہ حین علی اسغر کا خون بھرا کرتا عباس کے کٹے ہوئے بازو زینب کی چھنیوی چادر ان سب کا ذکر ملتا ہے مجھے یقین ہے کہ صرف یہی کچھ نہیں ارے حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی ہوں گے وسیعتوں کا وقت آیا نصیحتوں کا وقت آیا حسن نے ساری امانتوں کو سپرت کر دیا حسین کے پاس آخری بار دیدار کیا سب نے حسین کا وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ بھائی حسین پہلے مجھے نانا کے روزے پر لے جانا تاکہ میں نانا سے تجیدی دے اہد کروں اگر یہ دفن نہ ہونے دے مجھے تو خبردار کسی کو اجازت نہیں کہ میرے جنازے پہ جھگڑا ہو میرے جنازے پہ خون گرے لڑنا مت میرے جنازے کو لے جانا میری دادی فاطمہ بنت حسد کے پہلو میں دفن کر دینا مجھے جنت البقی لے جانا بقی میں دفنا دینا بھائی بچھڑ گیا بہنوں نے نوحہ بھی کیا ماتم بھی کیا حسین نے عباس محمد حنفیہ سب بھائیوں کے ساتھ مل کے جنازہ تیار کیا پورا مدینہ رو رہا ہے پورا مدینہ پیچھے پیچھے ہے اتنا تو ضرور ہوا آخری منزل تو میں بیان کروں گا مگر اس منزل پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا مدینہ رونے والا تھا ارے سیکڑوں عورتیں زینب کو تسلی دے رہی ہیں ام کوئی زینب کو تسلی دینے والا نہیں کوئی ام کلسوم کو تسلی دینے والا نہیں جنازہ چلا جنازہ چلا گھر سے حسن کا جنازہ چلا سارے حاشمی پیچھے پیچھے مروان ملون دوڑا ایک کے پاس اور جا کر کہتا ہے حسن کو دفن نہیں ہونے دینا جب فلا دفن نہیں ہوا تو حسن بھی روز رسول میں دفن نہیں ہوں جلدی چلو نکلو صرف تم اس کام کو روک سکتے ہو وہ خچر پہ بیٹھے آنے والا آیا اور آنے کے بعد اس کے پیچھے بنو میا کے بھگوڑے جو کل میدانوں سے بھاگے تھے تلوارے اور تیر لے کر سامنے تم کبھی بھی شمشیر کے زور پہ ہمیں روک نہیں سکتے ہم طاقت کے زور پہ بھی حسن کو یہاں دفنا سکتے ہیں لیکن کیا کریں حسن نے نصیحت کر دی ہے کیا کریں حسن نے وسیعت کر دی ہے مروان نے تیر اندازوں کو تیار کیا تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا عباس کا ہاتھ نیام پر تلوار کے قبضے پر چلا گیا سارے حاشمیوں نے عباس کو تلوار کھنچ دے دیکھا سب نے تلواروں کو بے نیام کر دیا ابھی شیروں کا یہ ٹھولہ آگے بڑھنا چاہتا تھا حسین صاحب نے آگے نہیں عباس عباس نہیں بھائی نہیں منع کیا تلوار نہیں چل لے دینا حاشمیوں کی تلوار نیام میں چلی گئی ادھر بزدلوں نے تیروں کا میور سا دیا حسن کے جنازے میں ستر تیر پہ وز دو گئے ادھر شور برپا ہوا ادھر زینب گھبرا کے کہتی ہے ارے کوئی خبر دو کیسا شور ہے یہ کیسا شور ہے اچانک حسین گھر میں داخل ہوئے تلوار زینب نے کہا ارے اتنی جلدی تو نہیں دفنا تھے جنازہ اتنی جلدی کیسے واپس آگئے بھائی اتنے میں جنازہ اندر داخل ہوا زینب تلوار کہتی ہے ارے میرے بھائی کا جنازہ کیوں آگیا حسین موسیقی 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 موسیقی